اس کانفرنس کی ضرورت لیے پڑی چمن میں تقریباً ایک سو نوے دن سے بھی زیادہ ہوئے ہیں ایک سو نوے دن سے تمام چمن لاکھوں کی عبادی احتجاج پہ ہے درنہ ہے وہاں اس درنے سے ہماری نئے احتیاط کے عقابرین نے خطاب بھی کیا ہم گئے تھے تقریباً ساٹھ ستر آزار کی مجموعہ بیٹھا رہتا ہے ان کی ان کے مطالبات یہ تھے ایک طرف ہمارے کمران کہیں یا ہم کیا کہیں کہ بابا تجارت کو ہم موقع دیں گے تجارت کے لیے اچھے راستے ہیں ڈیورن لائن پہ زائدان سے لے کر پھر خبر پشترخواہ تک افغانستان کی طرف ہمارے آٹھ سے زیادہ آٹلٹ ہیں جس پہ بہترین تجارت ہو سکتی ہے شاٹش پاسیبل راستے بھی ہیں ان پہ ہمارے لوگ آتے جاتے تھے شناختی کارٹ پہ کمپیوٹرائی شناختی کارٹ پہ اور کمپیوٹرائی تذکرے پہ کندہار اور کوچھا کے درمیان ان کی امدرفت کی اجازت تھی جب عمران خان کی حکومت تھی عمران خان جب وزیری آزم تھے تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک وفت گیا تا کابل اس میں ہمارے ملٹری سویل جتنے بھی بڑے ادارے ہیں انکلوڈنگ آئی ایس آئی فیض بھی ساتھ آو شناختی کارٹ کا جہاں ہمارا محکمہ ہے بیم بیار ہے کسٹم ہے یہ سارے دو تاجر پیشاور کے دو چادر پیشاور بلوشستان کے ان کے ساتھ گئے تھے وہاں اصولی طور پہ وہ اگری کر گئے دونوں حکومتیں اگری کر گئیں کہ کندہار اور کوچھے کے درمیان امودراب کمپیوٹرائز شناختی کار بس کمپیوٹرائز وہ ہوتا ہے اس پہ امودراب روزانا کی جاری رہے گی وہاں اس افغان حکومت نے ان سے یہ کہا کندہار پہلے وہ بہت بڑے علاقوں کے کتے تھے جس میں ہلمن بھی شاملتا ساتھ وہ جو ایران کے ساتھ وہ فراکی نیچے وہ بھی شاملتا روزگان بھی شاملتا انہوں نے کہا کہ کندہار اور کوچھے کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ بڑا کندہار اور کوچھا اس پہ وہ ایک دوسری کو نہ سمجھ سکے تھے اور درنا چروع ہو گیا تھا ایران کے ساتھ ہمارے کاغذ پہ زیدان تک ہمارے لوگ چلتے تھے مکران میں بجلی ایران کی انڈے ایران سے آتے ہیں بجلی ایران سے آتی ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں شمن والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری امدورف بلکل یعنی یہ ڈیورن لائن ہے یہ زمین بھی اسی قبیلے کے ہے وہ زمین بھی اسی قبیلے کے ہے وہاں روزانہ دس بار جانا پڑتا ہے اس کے لئے پاسپورٹ نممکن ہے انہوں نے اپنے زمینوں پر مارکیٹیں بنائی ہیں دبائی سے سامان آتا ہے پھر پاکستان کے لوگ آسے وہاں سے لاتے ہیں ہم اگر کوئی واقعی تجارت کرنا چاہتا ہے ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں آپ جو کسٹم ڈیوٹی کراچی پر حصول کرتے ہیں جو کسٹم ڈیوٹی لاہور پر حصول کرتے ہیں جو سیالکورٹ میں حصول کرتے ہیں وہاں کسٹم آفیس بنائیں یہ ساتھ راستے آپ کو بہت بڑا متجارت کا اوہ دیں گے چانسی اربون بلکہ کرونو اربون ڈالر کی ہوا یہ پھر اس مطالبے کو بڑے اس انداز میں لوگوں نے ادم تشدد کے ساتھ سنبھالے ہوا تھا ان پہ ہم لاہور ہوئے ایف سی والے ایک آدمی غریب مارا گیا شہید ہوا پانچے عدیز آدمی زخمی ہوئے ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ڈیوٹی کمیشنر اور ایف سی کمیوندان کے خلاف ایف آئی آر داخل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اگر ہم یہ مجبور کیا گیا پھر ہماری ہاتھ سے وہ بات نکل جائے گی ہزاروں لوگ ہیں ایک تو نیورن لائن ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اس پہ آپ نے جس طرح پنجرے میں پرندے کو بند کیا جاتا ہے آپ نے پنجرہ بھی لگا دیا اس میں آپ ہمیں جانے نہیں دیتے تو مجھے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ لوگ اس پنجرے کو اکار دیں گے مشکل ہو جائے گی اسی سلسل میں ہماری پرس کانفرنس ہیں میرے ساتھی آپ سے بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی زید صاحب نے بلکل وضاحت کر دی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان میں اور کیپی کے میں ویسی بھی بہت جو اینا پیڈریشن کے حوالے سے سوالات اٹھتی ہیں ان کے تحفظات ہیں اور یہ جو ہمارا ریجن ہے جو بارڈر ایریا ہے یہ ویسی جو اینا وار ایکونمی ہے اور یہاں ارگرل ایکونمی ہے آپ نے اگر کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام سٹیک ہورڈر کو اعتماد ملیں اور ہم نے بھی کوشش کی جب ہم یہاں تھے تو اس وقت بھی ہم نے اسیبلی کی طرف سے بھی ایک وفت بیجا تھا جس میں پارلیمیٹیرین بھی تھی ہم نے چھمن بھی بیجا کوئٹہ بھی بیجا تاکہ حالات کو سامنے رکھتی بھی کوئی ڈیسیجن لے لے تو اس لیے میں ایک تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت ترنا ہے ان کے مطالبات جو قانون اور آئین کے اندر ہیں اس کو پلپور تسلیم کی جائے نمبر ٹو جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ اپیسرز میں ملوث ہیں ان کے خلاب قانون کے مطابق کروائی ہو دیکھیں آپ تو ایک کہتے ہیں کہ ہم جو انا ملک میں ایکانومی کو بوز دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سعودیہ سے ایک وفت آیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ایک طرف آپ جو انا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبے کے عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں ان کی جو جائد مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں اور جسے سر آچکزی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائٹ پہ تو دیکھیں دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ حوالے سے الگ ہوتے ہیں تو اس لئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے حوالے سے جو اس وقت ان کے کنسرن اس کو اٹریس کیا جائے اور وہاں جو اس کے ساتھ صوبائی حکومت وفاقی حکومت مذاکرات کریں ان کے مطالبی تسلیم کریں اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے جس لئے کی آرڈر دیا ہے اس کے خلاف ایکشن دیا جائیں اچھا امریکی صفیر نے ایک بات میں بول گیا یہاں برسوں پہلے کمیٹی بنائے گئی تھی وہ سمسجاد کی سرپرائی میں مشاہد اشین اس کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا انہوں نے اس وقت وہاں کا دورہ کیا تھا انہوں نے سوائے تین چیزوں کے ڈرگ چھرس افیوم اور ویپنز ان تین کو چھوڑ کے باقی سب انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ جو مال لے جاتے ہیں لے آتے ہیں یہ تجارت ہے اینڈیشیٹ بی فری یہ مشاہد اشین کی کمیٹی ہے اس کی شفارشات ہیں اس وقت ہوئی تھی ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا آپ بیجیں ایک وقت آپ جا کے دیکھیں آپ حیران رہے جائیں گے آپ لاہور گئے ہیں لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر پر وہ جو ککروں کی لڑائی ہوتے ہیں وہ جو پاؤں اوپر کرتے ہیں وہ جو ککروں کی لڑائی آپ دیکھنے جاتے ہیں وہاں تک نہ کوئی چین ہے نہ کوئی چک پوست ہے علاقہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں مشکلات ہوئی ہیں چمن سے لے کر کوئیچہ تک ولو چلا کیسے افتان سے لے کر کوئیچہ تک آپ بلکل حیران رہ جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک ہو ہر جگہ چین ہے ہر جگہ لوٹ مار ہے ہر جگہ زیادتی ہے جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی چین نہیں ہے بلکل آپ چک کریں بارڈر پر اگر کوئی اس مگلنگ کرتا ہے گولی مار دیں اگر وہ آفیم لاتا ہے اگر وہ ہیورین لاتا ہے اگر وہ ویپن لاتا ہے لیکن آپ بلکل آپ یقین کریں پندرہ سال کا بچہ جاتا ہے گلدک تک کندار تک ایک چیز لیاتا ہے اس سے اس کے گر کی دو ہزار کی کمائی ہو جاتا ہے وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تا خیبر میں وزیرستان میں تو اس سلسلے میں ہم ریکوشت کرتے ہیں بہت بڑی بربادی ہوگی باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسان نکل آئے ہیں میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں میں نے کہا داریدار مزدور کتن وہ کیا ہے یہ تھا یہ بارہ سو روپیہ بارہ سو روپیہ بارہ سو روپیہ آپ کے سگرٹ کا خرچ ہے میرے موبائل کا خرچ ہے کسی اور کی اس بارہ سو روپیہ رزانہ وہ بھی نہیں ملتا شعباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیاری دو ہزار روپیاں ایتی کہ ہو کے وہ حیاء غریب لوگوں کو کسان چل پڑے یہ جو سکینڈل چل رہا ہے کتنے لاکٹان گندم آیا ہے کسانوں کی تاریخ ہمارا ملک میں محفیشہ تو میں نے سی مشورہ نہیں کیا ہمارے ملک ہمارا ملک تیرخوروں کا ملک ہے یہاں وہ لوگ بڑے چارٹ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے ملہ مفتخور سیاستدان مفتخور وڈیرہ مفتخور سردار مفتخور خان مفتخور جو کام کرتے ہیں وہ دن بہ دن ٹی بی کے مریض بنتے جا رہے ہیں اس طرف ہم نے دووجہ نہیں دی بالکل ڈراسٹک اشلاعات کی ضرورت ہے اس میں بعض میں بات کریں گے کسانوں کی تاریخ کا ہماری یہ تاریخ تحفظی آئین پاکستان یہ تاریخ کسانوں کی ہر مومنٹ کا ساتھ دے گی جلسے میں بھی جلوسوں میں بھی ان کی حقوق ہی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے بات کس کی دی سنہ بھائی سنہ اللہ صاحب برک بسم اللہ الرحمن الرحیم بس مختصرن یہ ہے کہ آپ تمام صحفی حضرات کا شکریہ آپ کو علم ہے کہ جو بلوچستان یا پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں وہ دانستہ طور پر سنسرشپ کی وجہ سے ان کی خبریں آپ تک نہیں آتی بلوچستان میں اس وقت کوئی دس سے بارہ بڑے پروٹیسٹ اور اتجاج ہو رہے ہیں جس طرح خان صاحب نے فرمایا جو چمن میں پرلت کا مسئلہ ہے یہ بارڈر پہ کوئی تقریباً دو سو دن ہوئے یہ وہاں پر جاری ہیں ازاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ بلوچستان جو ہے دو ازار سات سو کلومیٹر بلوچستان کی سردیں ملتی ہیں افغانستان ایران اور سمندری سردیں ہیں اور تقریباً بلوچستان کی پچاس ویصد آبادی جس میں ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ان سب کا گزر بسر انہی سردات کی اوپر ہے ان کی زمینیں بھی منقسم ہیں تقسیم سرد کی وجہ سے ان کے قبائل بھی تقسیم ہیں ان کی بیڑ بکریاں بھی آگے پیچھے ادھر آتی جاتی ہیں تو جب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کی اس خوشگوار محول میں بیٹھ کر ہمارے حکمران جو فیصلے کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں کثیر الجیتی مسائل ہیں بلوچستان میں غربت اسی فیصد سے زیادہ ہے جس طرح خان صاحب نے فرمایا بلوچستان کے کوئی زراعت ہے نہ کوئی بجلی کی سپلائی ہے کوئی دو سو ڈائی سو میگا وارٹ بلوچستان کو بجلی نہیں ملتی کارخانے کہاں سے لگیں گے گیس بلوچستان کو نہیں ملتی سڑکیں بلوچستان میں نہیں بچائی گئی سنتیں بلوچستان میں لگائی نہیں گئی بینگوں کے کردے بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں تو جب ایسی صورتحال تو غریب زندہ رہنے کے لیے کم از کم اپنے ہی علاقے میں جب سرادات گزار سے ایک دفعہ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو اوپر سے چیک پسٹویں بنائی جاتی ہیں اور چیک پسٹوں کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اس سے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں جو آپ کو رپورٹ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا تیل کے حوالے سے ابھی گندم کا سکینڈل آیا ہے ابھی ایک اور سکینڈل بلوچستان سے آنے والا ہے نگران حکومت کے دور کا جس میں پانچ ارب روپے کی جو ہے وہ سگرٹ چھالیا اور ایسی دویگر چیزیں ہیں نگران حکومت کے دور میں جو ہے وہ غائب کر دی گئی تو جب وہ اسلام آباد والے بیٹھ کے پانچ سو چھ سو ارب روپے نو مہینے میں ڈکار لیتے ہیں لیکن نو آزار روپے ایک غریب بلوچ اور پشتون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دن میں جا کے وہاں سے کمائی کر کے آئے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے جو سرد ہی آپ کے صوبے ہیں یہ تو اصل پاکستان ہے باقی پاکستان تو آپ کا جو ہے ایریا کے علاقے کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے تو جو بلوچستان کے ساتھ اس وقت درویہ رکھا گیا ہے اس وقت وہاں پہ ایک شخص شہید ہوا ہے ایک جو ہے دو شہید ہوئے ہیں ایک کی لاش تک نہیں دی گئی تو جس طرح مطالبہ کیا گیا خوزدار میں جو ہے بھی جو دماغے ہوئے لوگ شہید ہوئے ہمارے جو سارے بارڈر ہیں تیل کے جو چوٹے موٹے کاروبار ہیں ہم کہتے ہیں بلوچستان تک تیل محدود کریں باہر نہ چھوڑیں لیکن وہ والے بھی بند کر دئیے گئے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے توسط سے کہ حکومت اس مسئلے کو سنجید آلے بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے نمبر کا شہری نہ سمجھا جائے ان کو بھی برابر کا شہری سمجھتے ہوئے جس نے بھی وہاں پر فائرنگ کی ہے جہاں پر بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں گرفتار کیے گئے ہیں ان کو نانشہ بیدہ سے موتاج کرنے والے جو بھی باصر افراد ہیں ادارے ہیں ان کو جو ہے زیر اتصاب لانا چاہیے ان کے اوپر جو بھی قانونی کروائی ہے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی اتمنان ہو کہ یہ آئین قانون ان کے لیے بھی یقصہ برابر ہے شکریہ ایک بات کرتا ہوں ایک تو یہ اچھکزی صاحب نے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ جو نے اتحاد کا اور الانس کا بھی اعلان کر دیا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہوا تمام پارٹیز کو کہ وہ کسانوں کے پوش پہ کڑے ہوں کیونکہ یہ جو بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے کسی بھی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت شعباز شریف کی حکومت اس سے مبرہ نہیں ہے یہ ڈراما بازی کر رہے ہیں ایک دوسری حکوم پر جو انہیں الزامات لگا رہے ہیں اگر کیرٹیکر حکومت کسی نہیں بنائی تھی تو وہ بھی شعباز شریف اور یہی لوگ تھے یہ ریسپانسیبل ہے اس کے اندر کیپسٹی نہیں ہے اور ان کو اخلاقا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر توڑی بھی جرت ہو کیونکہ ادھر جو پھوڈ ملسٹر نے بتا دیا تو اس نے کہا سمجھ تو پہلے سی مو ہو چکی ہے تو اس میں شعباز شریف باقاعدہ جو انہیں شامل ہیں اس حکڑاک شامل ہیں اور یہ سارے شامل ہیں ان کے خلاف جو انہیں کانون کی مطابق جو انہا عمل ہونا چاہیے اور انہیں تمام پیسے ریکور ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کی لیے پیسر آباد میں بھی دستاریخ کو رکھا تھا اور کراچی بھی رکھا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیوں جازت نہیں دیا جا رہا ہے مطلب ہم کوئی دہشت کرتے ہیں ہم جو ایک پرامل لوگ ہیں کانون اور آئین کے مطلب ایک ڈی سی کو درخواست دیتے ہیں جاتے ہیں کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں اپنا آواز ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں پھر بھی جلسے نہیں کرنے دینے جاتے ہیں ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا یہ روی رہا تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو کم از کم یہ ہماری نیشنی سمجھ ہم سے نہیں چلا سکیں گے ہم وہ طالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کانون کے مطابق اپنی جلسی جلوس کرنے ہیں آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے یہ ہمارا قانونی حق ہے ہم ہر صورت میں جلسے کریں گے انشاءد ہے اچھے اچھے صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ تحریک اقصاف کی قیادت نے امریکی صفیر سے ملاقات کی ہے آپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا اور دوسرا ملاقات میں کیا گفر ہوئی ہے تھوڑا سا ہمیں 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 اپنے دوستوں پہ ہر وقت بہت سا رہتا ہے جس سے بھی وہ ملنا چاہے مل سکتے ہیں دنیا ملتے یہ اچھی بات ہے کہ امریکیوں کو خیال آیا ہوا کہ گور ایوب کے بیٹے سے ملے ہیں پوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے انہیں آنا چاہیے ہم ملیں گے سب لوگوں سے ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے کبھی بھی کبھی بھی ہم نے کسی غیر اینی حکومت کا ساتھ نہیں دیا ایوب خان کا مارش اللہ زیاؤلہ کا مارش اللہ شرف کا مارش اللہ ان سب کے مخالف حق میں ہم صرف اول میں تھے اسی بنیاد پہ آٹھ تاریخ کو ہم نے بلائے آئین کی بالادستی کے کانفرنس اس میں ہم سب آپ کو بھی بلائیں گے آئین مارہ ساتھ ہیں اس ملک میں یہ اس ملک میں تب تک نہ امنہ سکتا ہے نہ انصاف ہو سکتا ہے جب تک یہاں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور الیکشٹ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی الیکشٹ پارلیمنٹ ربرز ٹیپ ربرز ٹیپ ہم نہیں بننے دیں گے کسی کو یہ خطہ بڑا خطرناک حالت میں ہے لوگ یہاں ایک بڑی جنگی لانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے ہر شیری کا فرض ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کے خلاف اٹھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں اپنے ملک کو نہیں جنگیں گے ہم اس ملک کو بربادی کے حوالے کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے اگر کسی نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطیں ہیں ہماری پارٹیز کے درمیان کافی خلیج رہا ہے مسائل رہے ہیں لیکن اس وقت ہمارا قدر مشرق ایک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک ناجائز حکومت ہے جس نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے اور جو کہ کسی طور پر عوام کے نمائندہ نہیں ہیں اس کے خلاف ہم تمام اس پورسز کے ساتھ رابطیں کریں جو کہ اس حکومت کو ناجائز تصدیم کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیٹ چوری کیا گیا ہے آپ نے ٹربینلز میں جو بنے ہوئے ہیں جہاں جو عدالتی فورت ہیں وہاں پر آپ نے کتنی حلقوں کی درخواستیں دی ہیں وہ تھوڑا بتا دیں تاکہ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت تو ہم نے اپنے جتنی بھی ہماری بیسکری بلتے ہیں ون ایٹی سیٹس ہماری بنتی ہیں چتنی سیٹس ہیں ٹربینلز میں تو تقریبا نائنٹی پرسیمز میں ہم کہے جہاں ہم ہاری ہوئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اب اس علاقے سے ہیں اسلامباد میں کس نے جیتا ہے مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو خود بھی پتا اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ یہ جو ہیں ناجائز طور پر اس سبنی میں بیٹے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پہن کے جو نے حل اٹھایا ہے ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم آیا بھی نہیں ہے کہ کب از کم اتنا کرے جس طرح کچھ لوگوں نے آپ اس دی مرمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب تو میں نہیں کل جانا چاہتا اس نے تو اس جبوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا اور جو یہ الیکشن کمیشنر ہیں انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو نے تاریخ میں جس طرح لگا جائے گا دیکھیں یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح شکریہ صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی ہم نے آٹھ کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائے کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھا جا سکتے ہیں دیکھیں بہت خوش آئندے کم از کب سپریم کورٹ میں ہماری شنوائی ہوئی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹوشل امینمنٹ شکر الحمدللہ کو کم از کم از کی اس سے تو ہوا نکل گئی اور جب حقیقت آئے گا مجھے امید ہے عدالت ہے اگر اس طرح پیسلہ کریں گے تو بہت جلد تاریخ انصاف حکومت میں آئے گی انشاءاللہ امریکی سپیر سے ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں کیا قائد تاریخ انصاف کیا نہیں دیکھیں امریکی سپیر آئے تھی اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھی ہم تو سب کو بھی دیں گے ہم دیگرے مسئلس کو بھی دیں گے ہم ہم نے جو اپنا نظر تھا اس کے اس کے سامنے رکھا ہے اور ہمارا بلکل واضح موقع پہ ہے کہ ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں ہم کسی طور پر کس اپنی بلک میں کسی کو مداخلت کے اجازت نہیں دیتے ہمیں ایک آزاد قوم ہے ایک ساورن قوم ہے ایک ساورن قوم پرائی منسٹر رہے ہیں وہ بھی اس میں انوارکس ہے یا ان کے خلاف بھی ہاتھ اپ ڈالا جا سکتے ہیں دے گے اس میں کافی لوگ انوار ہیں یعنی کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آکھ ایک پائی کیلئے جو انا خیرات مانگتے ہیں اور پھر جو انا آپ ڈالر کا جو اے آم 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 گندم جو انا وہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں اور پھر بھی وہ گندم جو اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے کسانوں کو جس طرح رولا رہے ہیں جس کسان جو انا اس وقت برے حال میں ہیں مجھے بتائیں اس کے بعد آئندہ سال کون گندم کاش کرے گا اس کے پاس تو کیپسٹی نہیں ہوگی مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ سال تو یہ آہ وہاں کات آ جائے گا کیونکہ لوگوں کے پاس کاری کیلئے جو انہیں گندم اویلیبل نہیں ہوگا یہ ہم سب کی رسپانسپورٹی ہے کہ اس چونکہ یہ اس حکومت کے پاس مارل تارٹی نہیں ہے اس حکومت کے پاس منڈیٹ نہیں ہے تو اس کے پاس یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی لوگوں کو نواز دی کے لیے کر رہے ہیں ہم رکیں گے انشاءاللہ ان کو ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کڑے ہوں گے اب اس عوام کے اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں گے اور اگر ان کا خیال ہے کہ ہم کو اس سے دریں گے نہ اس سے دریں گے نہ اس سے پیچھے اٹھیں گے سباکستان کا اطفاءہ ہی سوائے گے زیادا کا اطفاءہ ہم میرے گے ہم اس کے پاس پیچھے ڈ